اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کریں گے عمران خان صاحب کی حوالے سے ویسے ہماری کافی بات ہوتی ہے لیکن آج مدہ ان کا کچھ فیملی سے ریلیٹڈ ہے بشرا بی بی کو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ویسے تو رحم خان بھی ہے جماع امام میڈم جماع امائی کی پکچر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اور عمران خان صاحب جس وقت ان کا یہ نکاح ہوا تھا تو ایک پکچر اور ان کے جو اس کے بشرا بی بی کے بچے تھے ان کی تصویر اور ان کے باقی جو دوستیار ہیں وہ پی نظر آ رہے ہیں مانکہ صاحب سے ڈائیورس دلوا کر اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے میڈم پیرنی کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے ان سے شادی کی اور تقریباً میں نے خیال تین سڑھ تین سال شاید یہ چلی ہے اور کہا ان کو یہ گیا تھا بیسیکلی کہ آپ اگر ان سے شادی کریں گے تو پھر آپ پرائم منسٹر بن جائیں گے خیر اینیوی مطلب کیا ہو سکتا ہے ہر کسی کا اپنا اپنا بلی کرنے کا لیول ہے حالانکہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے پھر اس کے بعد جب پیرنی صاحبہ آئی بنیگالہ میں جو گزشتہ رات یہ خبر آئی اور مجھے تقریباً سڑھ دس یا گیارہ بجے مجھے ایک میسج ریسیو ہوا ایک جنرلس دوست کا کہ جو پیرنی صاحبہ ہے انہوں نے بنیگالہ چھوڑ دیا یا ان سے چھوڑوایا گیا وہ چلی گئی مہا سے میں نے کہا صحیح ہے کیونکہ یہ چیز ہونی تھی اور اکتوبر دو ہزار اکیس میں کراچی اور کچھ لوگوں سے میری بات ہو رہی تھی بلکہ ایک لنچ میں میں انوائٹ اٹھتا تو وہاں پہ مجھے ایک آدمی موجود تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی بشرا بی بی جانے والی ہے میں نے کہا اچھا تو میں نے کہا پھر کسی اور کو آنا ہوگا اس لیے خیر انہوں نے ان کا بھی نام لیا کہ جس نے آنا ہے اس کا بھی نام لیا میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا خامخہ کی ایک کنٹورورسی کرنے سے تو میں نے کہا اب کہتے ہیں کہ جی خان صاحب اب ان سے جان چڑھانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے آنا ہے خیر قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ خبر اس وقت تھی لیکن کیونکہ کنفرم سورسز نہیں تھے وہ بھی جس جو بندہ بتا رہا تھا وہ بھی خیر کافی عمران خان صاحب کے اردگرد اور ان کے جو آہ کلوز لوگ ہیں آہ ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا اور یہ ساری چیزیں تھی لیکن آہ کیونکہ بہت ساری خبریں آتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر خبر آہ مطلب آپ کہیں اور ہر خبر کے پیچھے آپ مطلب پڑھنا شروع ہو جائے سیکنڈ چیز یہ بھی ہوتی ہے کیونکہ فیملی میٹرز ہوتے ہیں لوگوں کے تو ہمیں آہ جو ایزے جنرلس کام کرنا ہوتا ہے وہ ہمارا کچھ اور ہے مطلب اگر حکومت کی کوئی چیزیں غلط ہیں یا باقی مسئلہ مسائل ہیں جو آہ عوامی ایشیوز ہیں ان پہ زیادہ بات کرنے کا آہ اچھا بھی لگتا ہے اور کام بھی ہمارا میرے خیال ہوا ہی ہے تو خیر میں نے اس بات کو زیادہ آہ میں آپ کو سچی بات بتا دوں میں نے زیادہ کوئی لفٹ نہیں کر رہی خیر کہا نہ کہا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں میں کہا بڑی مہربانی آپ کی کیار آپ نے مجھے بریکنگ نیوز دی اور میں نے خیر اپنے کچھ کلوز فرینڈ میرے جو ہیں ان سے میری کراچی میں بھی پھر ڈسکیشن ہوئی پھر میں اسلام آباد آیا وہاں پہ بھی میری ڈسکیشن ہوئی لیکن خیر میں نے کہا مس ہوتا رہتا ہے کون سا مطلب عمران خان صاحب نے جمائمہ کے ساتھ بھی کافی لمبا سمیں گزارا اس کے بعد وہ چلی گئی اس کے بعد ان کی جگہ جو ہے ریام خان صاحبہ آئی کچھ عرصہ وہ بھی چلی چلاتے رہے وہ اس کے بعد بھور چلی گئی پھر اس کے بعد میڈم پیرنی جو ہے بشرا بی بی آئی اب اس کا بھی اینڈ ہونے والا ہے مسائل بہت سارے تھے کیونکہ بنیگالہ ایک بڑی عجیب سی جگہ ہے عجیب سی ایک دنیا میں کہوں گا اس کی ہے عمران خان صاحب کا اپنا گھر ہے کچھ بھی کریں وہ ہمیں اسے کوئی قرض نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب ایک چیز کو لے کے چلتے ہیں ان کے یار دوست جو قریبی بہت قریبی دوست ہوتے ہیں جو بہت ہی ساتھ ان کا دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ایک ایک mindset ہے وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یار اب مطلب اس بندے سے میں نے یہ کام لینا ہے اگر یہ میرا کام ہو گیا پورا تو پھر وہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے باڑ میں جائے نورا تو پھر اس کے بعد ان کی کہانی جو ہے وہ ختم کر دیتے اور بڑے اچھے اچھے دوست جو میں کہوں گا آہ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ سیاست میں نہ کوئی پرمنن دشمن ہوتا ہے نہ پرمنن دوست ہوتا ہے لیکن خیر ہوتے ہیں آہ میں عاصف علی زرداری صاحب کو اور ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں ان کا سسٹم توڑا سا چینج ہے میاں صاحب مشہور ہے اس حوالے سے زرداری صاحب بہت زیادہ مشہور ہے تو خیر اینی وی امران خان صاحب کا لگتا ہے کہ وہ مشن کمپلیٹ ہوا لیکن یہاں پر صرف بشرا بی بی صاحبہ کا جانے کا وہ سسٹم نہیں ہے کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ کو بھی کچھ چیزیں نظر آتی ہے ان کو بھی لایا گیا تھا وہ ایسے نہیں آئی تھی کہ مطلب ویسی خود بخود مانے کا صاحب بھی ایک بیورو کریٹ اور پولیٹیکل آہ آہ قاندان سے ان کا تعلق مطلب فیمس آدمی ہے اچھے خاصے زبردست قسم کے انہوں نے آہ اچھے خاصے فائدے اس حکومت سے ہوتا ہے کیونکہ آہ بشرا بی بی ان کا کوئی بھی کام ہوتا تھا آہ حالانکہ وہ ان کی وائف نہیں تھی اس وقت آہ جس وقت وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھی بٹ اس کے باوجود ان کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا تھا وہ از ایک کنگ جو ہے وہ ٹریٹ کیے جاتے تھے آہ مجھے نہیں پتا مطلب کے اسی کنگڈم تھی بٹ بتائیں گے میں کہہ اس ہی لے رہا ہوں کہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں اب اینڈ یہ ہوا کہ آہ بشرا بی بی جب گزشتہ رات آہ نکلی ہے آہ اپنے ان کا گھر کیونکہ اب آئی آہ شہر جو ان کا ہے وہ لاہور ہے آہ وہیں سے وہ آئی تھی اور وہیں پہ وہ واپس چلی گئی لیکن بشرا بی بی آہ کا بڑا انفلوینس تھا ان کی ایک بڑی کلوز فرنڈ فرا خان ان کا بڑا انفلوینس تھا اور آہ پنجاب حکومت کے اندر یہ ان کے انٹرفیرنس ہونا اور فیڈل حکومت میں بھی آہ کسی حد تک انٹو سم ایکسٹینٹ لیکن آہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بہت زیادہ کوئی کیک بیکس اور یہ وہ آہ یہ ایسا تو نہیں ہے لیکن اس کے اردگرد کے جو لوگ تھے سپیشلی مانکہ صاحب یا ان کی فیملی کے لوگ ان کو فائدے دیئے گئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے فائدے نہیں اٹھائے لیکن عمران خان صاحب کیونکہ آہ بائی نیچر ایسے ہیں ہمیں نہیں پتا بھئی ہم کیونکہ آہ کوئی خاص ملاقات ان سے نہیں ہے نہ ہماری دوستی ہے نہ کچھ اور ہے آہ پرائیم منسٹر ہے اس سے پہلے کرکٹر تھے جو کرکٹر زیادہ آہ پسند بھی تھے اس وقت خیر اب نہیں ہے لیکن وہ شوک انہوں نے ہماری اس کا پورا کر دیا اپنی پسند کا لیکن اس وقت جو بات میں آپ کو اکتوبر ٹونٹی ٹونٹی ون کی بتا رہا ہوں وہ بات کچھ کیونکہ ابھی منسٹرز کو انہوں نے کچھ جو نمبر ون نمبر ٹو اور نمبر ٹری کا وہ انامات دی ہیں سارٹیفیکیٹس دی ہیں تو وہ بات جو مجھے اس وقت تین ماہ پہلے یا چار مہینے پہلے کہیں گئی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید شاید مجھے لگ رہا ہے کہ وہ شاید وہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے لیکن خیر وقت بتا دے گا کوئی چپی بھی چیز نہیں ہے آہ مشرا بی بھی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا جو مشکل ٹائم ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ زیادہ آج کا لفٹ نہیں کر آ رہی آہ اس کے ساتھ ساتھ اپوزشن آہ بھی آہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ٹف ٹائم دے تو مجھے لگتا ہے کہ آہ جو میڈم بشرا ہے ان کو بھی اندازہ شاید ہو گیا کہ اب یہ کشتی جو ہے یہ مائل بھی پوسیبل کی یہ ڈوبنے والی ہے اور اس میں سراخ ہونا شروع ہوئے ہیں جو منسٹرز والی آہ انعامات والی کہانی ہے اس پہ باقاعدہ شاہ محمود قریشی نے آہ عرباب شہزاد صاحب کو ہمارے پشاور کے بڑے ٹاپ کے بیوروکریٹ رہے ہیں ایڈوائزر ہے پرائم منسٹر کے ان کو لیٹر بھی لکھا ہے اور کہا ہے کہ بھئی مطلب میں اتنے عرصے سے اس پوسٹ پہ بیٹھا ہوں ایز ای منسٹر فورن منسٹر پاکستان اتنا میں نے کام کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اس لیے باقیوں کو انعامات دیے گئے یہ بھی ہے پھر جو کہانی آہ گڑی جاتی ہے آہ مراد سعید صاحب والی آہ مطلب وہ بڑی عجیب سی بات ہے غریدہ فاروقی کے شو میں بھی خیر آہ آہ لازٹ نائٹ آہ بڑی باتیں ہوں گے کہ رہان خان نے کتاب میں یہ لکھا کہ امنا خان صاحب یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اپلا کرتے ہیں تو اس پہ بھی اس وقت آہ جس چینل پہ ان کا شو نیوز ون پہ چلا کرتا تھا غریدہ فاروقی کا وہ آہ چینل آہ کو سسپنٹ کیا گیا ہے آہ کیبل سے اس کو ہٹایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی ایک عجیب قسم کی بڑی ٹوٹل کے اوپر اس کے خلاف جو ہے ٹرینڈ بھی چل رہا ہے اور آہ بڑا افسوس مجھے ہو رہا ہے کہ یہ والا ٹرینڈ جو ہے یقین کرے مدب آئے 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 ڈونٹ وانٹ ٹو یوز ڈیز وارڈ کسی بھی آہ بے شک مجھے کسی سے اختلاف ہو یا نہ ہو بٹ یہ والی بات جو ہے آہ میرے خیال میں بالکل نامناسب ہے کہ آپ کسی آہ خاتون کے لئے اور صرف ایک ٹرینڈ نہیں چل رہا دو تین ٹرینڈ چل رہے ہیں غلیز میڈیا غلیز اینکرز آہ جی فور آہ ڈی 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 ڈیش آہ ڈونٹ وانٹو یوز دیٹ دیٹ وارڈ ان دی ترڈ وان اس غریدہ تین ٹرینڈ اس وقت چل رہے ہیں آہ صرف اس بات پہ کہ لوگوں نے آہ جو آہ ریحام خان صاحبہ نے اپنی کتاب میں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو چیزیں لکھی تھی آہ اس خان صاحب کا کیوں کہ حکومت تو تھی ان کی خراب لیکن ان کی جو فیملی لائف ہے آہ وہ بھی آہ اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے آہ شاید آہ ڈائی ورس والی خبریں بھی آ رہی ہیں لیکن آہ یہ کنفرم نہیں ہے جانے والی خبر بالکل کنفرم ہے آہ میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ مجھے گزشتہ رات یہ میسیج ریسیو ہوا تھا لیکن آہ آج کچھ اور کنفرمیشن مجھے ڈے ٹائم میں ملی تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر آپ لوگوں کو یہ نیوز اپ ڈیٹ تھی امپورٹنٹ نیوز اپ ڈیٹ تھی آہ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرلوں آہ بشرا بی بی جمائمہ خان ان ریحام خان آہ آل آن آہ دی سکرین اور وہ والی یادگار تصویر بھی موجود ہے عمران خان صاحب کی جس وقت مانیکہ صاحب نے آہ 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 بشرا بی بی کو عمران خان صاحب کے لیکن اینڈ اس کا بھی وہی ہوا جو باقی دو کا ہوا تھا اب آہ آہ میں ابھی اس کو بتانا نہیں چاہتا اس کی وجہ آہ یہ ہے آہ کیونکہ کسی کی لائف کیونکہ یہ 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 چیز ہو گئی اس لیے میں اس پہ بات کر رہا ہوں جو آنے والی چیز ہیں میں اس آہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ مجھے یہ بات ہوئی تھی لیکن کتنی سچی ہے کتنی جوٹی ہے ابھی مجھے مزید کوئی خاص کنفرمیشن نہیں ملی اگر مل گئی تو یقیناً آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن آہ نام جو ہے وہ آ جائے گا اگر آہ وہ جو خاتون ہے جس کے حوالے سے آہ بات مطلب باقی کوئی مشہور بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے اب کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی یہ مجھے نہیں پتا ان کا کیونکہ خان صاحب کی مرضی اور ان کی مرضی ہے کہ کیا وہ خاتون میں اول بن سکتی ہے اگر عمران خان صاحب مزید پرائم منسٹر رہتے ہیں یا نہیں لیکن اس وقت سیچویشن یہ ہے بنی گالا میں پرائم منسٹر آفس میں تینوں جگہوں پہ سیچویشن کچھ اچھی نہیں ہے حکومت کے حوالے سے عمران خان صاحب کی حوالے سے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب مزید کتنا سٹیک کرتے ہیں تقریباً سال سوا سال ان کا اور رہ گیا ہے خیر نیوز اپ ڈیٹ تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں کیسے اپ ڈیٹ میں پھر ملتے ہیں ٹیک کیرین بھائی